موسیقی نمسکار جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آج پرنت تھی ہے مہانگائک محمد رفی صاحب کی دنیا بھر میں رفی صاحب کے کرونوں چاہنے والے ہیں اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں میرا تعلق آکار شوانے کے بہت پرتشتر اور لوکوپیر چینل ویوید بھارتی سے رہا ہے ویوید بھارتی سے فلم سنگیت پر آدھارت روزانہ کئی کاریکم پرساریت ہوتے ہیں اور ایک آت کو چھوڑ کر لگ بگ ہر کاریکم میں رفی صاحب کے گائے گیت پرساریت ہوتے ہیں اور یہی بات آکار شوانے کے دوسرے کندروں پر بھی لاغو ہوتی ہے رفی صاحب نے ہر طرح کے نقبے گائے بھکتی سنگیت گایا دیش بھکتی سپون گیت گایا ہارسی گیت گایا سنجیدہ گیت گایا لیکن ہر گیت ان کا اپنے آپ میں نایاب ہے انہوں نے فلم سنگیت کے خزانے کو بہت سمپرد کیا ہے ان کی آواز کے بارے میں بس میں یہی کہوں گا کہ جب بھی وہ آواز گھوچتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ فضاوں میں اتر گل گیا ہے جب بھی میں ان کو یاد کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے روپ میں خدا نے ایک فرشتے کو دھرتی پر بھیجا تھا جس نے دنیا کو امن کا بھائی چاری کا محمد کا پیغام دیا وہ اپنی آواز سے ایبنے کرتے تھے ان کی آواز کو جب ہم پردے پر کسی ایبنیتہ کے موہ سے سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایبنیتہ ہی گا رہا ہے یہ ان کی آواز کی ان کی گائیکی کی خوبی رہی وہ ایک بہت بہترین انسان ایک بہتی امدہ کلاکار تھے ان کے جیسا نہ کوئی ہوا نہ ہے نہ ہوگا رفی صاحب جیسا فنکار صدیوں میں کوئی ایک پیدا ہوتا ہے وہ سچ بھارتی تھے ایک بہترین انسان امدہ کلاکار صحیح مہینے میں بھارت رت نہ تھے میں ان کی پڑھنے تیتری کے موقع پر ان کو اپنے ہار دکھ شد دھانجلی ارپیت کرتا ہوں شد شد نمد کرتا ہوں